بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة القمر کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں قرآن مجید کے نزول کے وقت عرب رومن امپائر اور پرشن امپائر پر اسی زندگی میں جزا صدا کا سلسلہ ہونے کا ایک فائنل وارننگ اس میں یعنی اب اللہ تعالی نے کرنی تھی لیکن پہلے ہی ان کو بتا دیا جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے جو نہ آئے تو ان کو اللہ تعالی نے اسی دنیا میں سزا بھی کر کے دکھا دی اور جو اہل ایمان بنے ان کو اسی دنیا میں بیریفٹ مل گیا تاکہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے پورا ایویڈنس رہے کہ ہر انسان کا ایسا ہی ریزلٹ آنا ہے ایک انلیمیٹڈ لائف کے لیے دیکھئے اب اس صورت میں پہلے تو وہ اہل قریش پہ ہی ٹارگٹ کر کے بتایا بھی آپ کا ریزلٹ کیا ہونا منکرین کو آخرت کے عدالت میں پھر پہنچنے کا پروسس کیا ہے کہ کیسے پہنچنا ہے انہوں نے اور پھر اللہ تعالی نے پرانی ہسٹری کے مختلف قوموں پہ جو اللہ تعالی نے یہ کیا معاملہ تو وہ اس کی بتایا کہ جنب آپ آپ کے ساتھ بھی یہ ہونا تو ہم انسان کے لیے بھی یہ ایویڈنس ہے کہ جنب آخرت میں ہر آدمی کے ساتھ یہی ریزلٹ ہونا کہیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتربت الساعة وانشق القمر وانی رو آیتین یعرضو ویقولو سحر مستمر وقذبو واتبعو اهوائهم وکلو امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَائِ مَا فِيهِ مُزْتَجَرْ حِكْمَتُمْ بَالِغَتُمْ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ یہ صورت اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اہلِ قرآش آپ کو جو وارننگ کی جا رہی تھی اب ان پر اسی زندگی میں جزا سزا کا سلسلہ ہن قریب ہونے والا ہے وہ ٹائم اپ قریب آ گیا ہے تاکہ آپ کا فائنل ریزلٹ آپ کو آ جائے کہ چاند قٹ گیا ہے مگر یہ نہ مانیں گے اور خود خواہ کوئی ثبوت دیکھ بھی لیں اسے موں ہی موڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بس جادو ہی تھا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے چنانچہ یہ ہی ہوا کہ انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہم نے اسی وقت انہیں نہیں پکڑا اس لئے کہ ہمارے ہر کام کے لئے ایک ٹائم تہشدہ ہے ان کے لئے ماضی کی جو تاریخ آ چکی ہے جن میں سے ان کے لئے بہت کچھ سمان عبرت ہے نہایت دل نشین وزڈم کے ساتھ مگر وارننگ ان سرکشوں کے معاملے میں انہیں کیا فائدہ حاصل کریں گے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس ٹوئنٹی ٹو سی میں مقہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تھے تو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ایک یہ موجزے کا بڑا کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر کے ان کو دکھا دیا کہ جناب چاند کٹ گیا اور کچھ شیکنڈ کے لئے ہوا ہی ہے اور پھر یہ کٹھا بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو بھی جادو کہیں گے ایک اس ایویڈنس کو بھی وہ مانیں گے نہیں ان کو صدا آنی ہی ہے لیکن پھر بار کچھ لوگ وہ اس وقت نہیں لائے لیکن آہستہ آہستہ پھر سمجھ آئی گئی وہ لے آئے مجارٹی تو لیکن جو لیڈرز تھے ان کے تو وہ تو پھر مارے گئے اب ٹائم اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ جب اپنے رسول کو ہجرت کا حکم دے دے تو بس اس کے بعد پہ صدا بلکل قریب آ جاتی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مکہ سے نکل رہے تھے اور مدینہ جا رہے تھے آپ کہیں گے یہ ہجرت کیا بھی کہ یہ تو فور انڈرڈ کلومیٹر کا ہی سفر ہے تو وہ آج کل تو کچھ نہیں ہے لیکن اس زمانے میں یہ لمبا سفر تھا اور ہر علاقے میں الگ الگ قبیلے کا اپنے ملک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو قریش تھی ان کا بس مکہ مکرمہ شہر میں ہی ان کی حکومت تھی پھر اس کے بعد بیچ میں ہر ایریا میں ایک قبیلہ اس کی اپنی اپنی حکومت تھی اور اس لئے اس کو ہجرت ہی کہیں گے کہ جو اب اس سمانے کے فور انڈرڈ کلومیٹر جو ہے اس سمانے میں آٹھ دن میں سفر ہوتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اونٹ پورا دن بھی چلے تو ففٹی کلومیٹر ہی لے جاتا تھا تو یہ تھا معاملہ تو یہ برل ہجرت ہوئی اور پھر بتایا تھا کہ بھی اب بس آپ کا ٹائم بالکل قریب آگیا اب ہو نہیں ہے آپ کا تو اس کے صرف دو سال پھر اللہ نے اور بھی آ ٹائم ان کو کہ اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اہل ایمان کی وہاں پہ مدینہ منورہ میں ٹریننگ کی تو پھر خود ان منکرین نے مکہ سے پورا لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ کرنے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور تب جنگ بدر ہوئی جو بیچ میں شہر ہے تو یہاں پہ آکے جنگ ہوئی اور ان کے لیڈر سارے مارے گئے سیونٹی لیڈر سارے جو مارے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ کیا ہوگا ارشاد ہوئے رسول اس لئے آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور اس دن کا انتظار کر لیجئے کہ جب پکارنے والا اس سزا کے لیے پکارے گا جو سخت ناغوار ہوگی ان کی نگاہیں اس دن چھکی ہوں گی اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا پکھری بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے فرشتے کی طرح ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے اس وقت یہ منکر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت مشکل آگیا یعنی آخرت میں جب ہم اٹھ کے نکل کے بھاگیں گے تو یہ آلت ہوگی کہ جیسے جیسے آج کل یہ میں نے ایک پکچر بنا دی ہے کہ ٹڈیاں کس طرح سے اڑتی ہوئی ایسے غال کس طرح میں نکلتی ہیں اور یادتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی نہ دیکھی ہوں پنجاب میں لیکن ڈیزرٹ کے اندر آپ کو یہ ملیں گے ایگزیمپل کافی ساری اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس لیے دیئے کہ مکہ مکرمہ کیا اسپاسی بہت ہوتا تو وہ آج کل بھی ہے آج کل بین کی ٹڈیوں کو عرب لوگ پکڑ بھی لیتے اور پکڑ کے پھر اس کے بعد وہ اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ایکسپین بھی کی بھی حالہ حالہ آپ کے لئے اور اس میں کوئی اس کو ضبا کرنے کے بھی آپ کو ضرورتی مچھلی ٹائٹ کی چیز ہوتی ہے تو عرب لوگ ابھی بھی اس کے لئے بڑا شاندار قسم کا روست کر کے اور پھر وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے تو ہم لوگ تو نہیں کہتے لیکن عرب ممالک میں آپ کو یہ بہت نظر آئے گی اچھا یہ تو یا ہماری زندگی میں اللہ نے اسی مثال سے دی کہ انسان اس طرح سے نکلیں گے اپنی قبروں سے نکل گئے اب دارے قبروں میں تو ہماری جو جسم وہ تو ڈیمیج ہو گیا ہوگا سب کچھ لیکن جو ہماری اصل شخصیت ہے جو ایک ہماری روح ہے تو وہ اس میں سے ان کے لیے اللہ ایک اور جسم دے دے گا اور وہاں سے نکل کے تیزی سے ایسے دوڑتے بھاگتے آ رہے ہوں گے تیرے اللہ تعالیٰ نے وہی قوم نو کی طرف سے ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر کیا اس کی ڈیٹیل آپ پچھلی صورتوں میں پڑھی چکے ان تفصیل سے یا مختصر اس کی ایگزیکٹیف سمری یہ فرمایا ان سے پہلے نو کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا چنانچہ ہمارے بندے یعنی رسول نو علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا کہنے کے یہ تو پاگل ہے اور انتائی بری طرح جھڑکنے لگے تھے تو آخر انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اب تو ان سے بدلہ لے لیسے اس وقت ہم نے مسلح دھار بارش سے آسمان کے کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمیں چشمیں نکلنے لگے تھے تو زمین اور آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا نو کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والے سمندری جہاز میں اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتا رہا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جن کی ناقدر انہوں نے کی تھی اس تاریخ کو ہم نے عبرت کا ایک ثبوت بنا کر چھوڑ دیا تو پھر ایک عبرت حاصل کرنے والا یہ عبرت آپ دیکھئے کہ صرف مسلمانوں کے ہاں ہی نہیں ہے بلکہ کرسچین جوز ہندو مات پھر بدمت وہ سب جانتے ہیں حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا تھا کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب یہ انکار انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ جو اہل ایمان تھے ان کو سمندری جہاز میں ڈال کے لے گئے اور باقی پوری قوم کو ہلاک کر دیا تھا تو اب اس وقت جتنے انسان ہیں ان کی مجورٹی حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہیں یہ سارے انسان کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے صرف کیا تھا تاکہ اگلی نسلوں تک انسانوں کو پتا چلے یار ایسا میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور کبھی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا سا جھٹکا ہمیں لگادت تکلیف کا اور کبھی بہت بینفٹ کا بھی ہمیں مل جاتا ٹائم لیکن اس کے بعد پھر انلیمیٹڈ لائف کا ریزلٹ پھر ایسا ہونا یہ دیکھئے حضرت نوری سلام کی سلاب کیسا ہوگا اس کو اب میں نے تو یاد نہیں کیا یہ ایک یورپین مووی میں انہوں نے ایک اس کو ایسے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا تو چلے اس ٹائپ کا کوئی سلاب ہوگا ایسا ہی ہوا ہوگا اچھا میرے اس میں اندازہ ہے یہ میرا داہرہ میں کوئی ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں کہتا کہ اسی سے پھر دو بہت بڑی جھیلیں بن گئیں اسی ایریے میں ایک اس کو آپ کہتے ہیں کیسپین سی اسے کہتے ہیں اور دوسرے کو اسپیشلی بلیک سی کہتے ہیں یعنی ہے تو وہ جھیلیں لیکن ان کو سمندر سمجھتے اور وہ حیصل میں بہت بڑی اور یہ کہاں پہ ہیں یہ بلکل وہ پہاڑ ہے جس کو قرآن مجید میں جودی کہا گیا اور اس کو عام انگلش میں اور عام زبانوں میں ہرہ رات یا فارسی میں یہ مشہور ہے تو یہ ترکی ایران اور آرمینیہ کے بارڈر پہاڑ ہے اور یہی پہ فوصل پڑے میں حضرت نور کے جہاز کے فوصل اور یہ میں ایجاد نہیں کیے یہ رشینز نے ایجاد اس طرح دریافت کیے کیونکہ وہ آرمینیہ تک ان کے حکومت تھی تو ان کے لوگوں نے پھر ایک بڑے پیدل چل کے اس پہاڑ کے ٹاپ تک پہنچے تو انہیں یہ نظر آئے تب انہوں نے یہ پوری پکچرز کر کے آپ کو دے دی اور یہ چلیں رشینز بھی چونکہ کرسچنز ہیں اور بائبل میں پوری نور اسلام کا معاملہ موجود ہے تو اس لئے انہوں نے اس کو پورا کلیر بھی کر دیا کہ حضرت نور اسلام ہی کا یہ جہاز کا یہ فوصل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قوم آد کے ایک ایگزیمپل دی تین تاؤزن بی سی کے قریب کے زمانے کی فرمایا چلنچہ دیکھ لیجئے کہ ان کی اسی زندگی میں کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ ہم نے اس قرآن کو ریمائنڈر کرنے کے لیے نہایت موضوع بنا دیا پھر کیا ہے کوئی ریمائنڈر حاصل کرنے والا اسی طرح آد نے جھٹلایا تو دیکھ لیجئے کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن ان پر تند و تیز آندھی مسلط کر دی تھی یہ آندھی ان لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک رہی تھی کہ جیسے وہ کھڑے ہوئے خجوروں کے تنے رہ گئے ہوں باقی کہ وہ اکھڑے ہوئے خجوروں کے تنے ہوں بس جیسے یہ بن گئے تھی چنانچہ آپ دیکھ ریجئے کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ ہم نے اس قرآن کو ریمائنڈر کے طور پر نہائیت موضوع بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی اس ریمائنڈر کو حاصل کرنے والا کوئی ہے تو دیکھیں کہ یہ آیت مسلسل اسی صورت میں بار بار آپ کو یاتی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ یہ ریمائنڈر آپ کے لئے بہت مناسب بنایا تاکہ ہے کوئی اس ریمائنڈر سے فیصلہ حاصل کرے تو ان کے قومیات یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی ارز کیا تھا کہ اومان کے شہر سلالہ کے پاس یہ بہت خوبصورت وادی ہے تو اس میں پورے اچھا فوصل یہاں پہ اس لئے نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے ان کے گھر بھی اور بندے بھی بالکل سارے کے سارے حلاق کر دیا تھے بس ایک یہ علامت کے طور پر یہ سالے بن حود یعنی حود علیہ السلام جو رسول تھے ان کے بیٹے کے نام پہ مقبرہ وہاں پہ بنا ہوا ہے لیکن آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اور ذرقیز ایریا یہ پورا یہ آپ اسی ویب سائٹ میں لے جا کے آپ مزید ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں پھر قوم سمود کا ارشاد ہوا یہ اب انہی کی نسل سے اگری بنی تھی ارشاد ہوا سمود نے بھی اس وارننگ کو جھٹلا دیا تو وہ کہنے لے کہ ہم اپنی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پہلے بھی کریں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم فی الواقع گمرائی میں پڑے اور جانم میں گئے کیا ہم میں سے ایسی اسی پر یادیاں نہیں نازل ہوئی نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول صالح اچھا یہ کل ہی جان لیں کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط کون ہے ہم اونٹنی کو ان کے لئے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں چنانچہ اسے دیکھتے رہیے صبر کیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی اس میں ان میں اور اونٹنی میں تقسیم کر دیا گیا ہے اب ہر ایک اپنی باری کے دنی پانی کے لئے آئے اب یہ مدائن سالے ہیں جو سعود عرب میں بدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر ہے کہ ان کے گھر آج بھی موجود ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے سفر نامے میں تو اس کے پوری ڈیٹیل سے اس کے ان کے گھروں کے اندر لے جا کے میں نے پکچرز بھی لگائی ہیں وہ کر دی ہیں اس میں فرمایا اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی چنانچہ وہ بڑا اور اس نے اونٹنی کے ہاتھ کاٹ دی ہے پھر دیکھ لیجئے کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارنی ہم نے ایک ہی چنگھاڑ ان پر بھیجی اور توڑی توڑی ہوئی باڑ کی طرح چورا چور ہو کر رہ گئی ہے ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہائیت موضوع بنا دیا ہے کوئی اس ریمائنڈر کو حاصل کرنے والا کہ یہ دیکھیں کہ اب تک چھہزار سال بلکہ آٹھ ہزار سال کہیں اتنا پرانا یہ فوصل ابھی بھی ان کے گھر موجود ہے اب دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہوا اور یہ پوری ہسٹری میں پتا ہے یعنی آپ اس پورے عرصے کی ہسٹری اس پورے عرب علاقوں کی جو کچھ بھی ہے اس میں سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کی ایک اگزیمپل دی فرما کہ اسی طرح قوم لوت نے بھی وارنی کو جھٹلا دیا تھا ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی صرف لوت کی فیملی اس سے محفوظ رہے ہم نے خاص اپنی انعیت سے انہیں رات کے آخری ٹائم نکال دیا تھا ہم ان لوگوں کو اس طرح صلح دیتے ہیں جو شکر گزار رہے لوت نے یقینا انہیں ہماری پکڑ سے وارننگ کی تھی مگر وہ ان کی تنبی میں دحس نکال دی اس کے در پہ ہوئے کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری وارننگ کا مدہ پھر ہوا یہ کہ صبح صبح ایک ایسے عذاب نے آئی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیا تھے چکھو اب میرے عذاب اور میری وارننگ کا مدہ ہم نے اس قرآن کو ریمائنڈر کے لئے نہائیت موضوع بنا دیا پھر کیا ہے کوئی ریمائنڈر حاصل کرنے والا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل کی اس میں اچھا وہ دلچسپ وہی تھا کہ یہ کیونکہ ہنجنس پرستی کا ان کو شوق تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی جہن بوجھ کے ان کے ساتھ کی ایک فائنل وارننگ میں ایسے کیا کہ اپنے فرشتوں یار یہ کہ میرے مہمان آئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کرے اور وہ آگئے کہ چھوڑیں یہ لڑکوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں انہوں کہا بھی کہ میرے بہنیں ہیں اور بہنیں کون ہیں کہ پوری قوم کی بیٹیاں کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے تم کرو اپنا عزواجی تعلق ادھر نہ ہو لیکن انہوں نے یہ حرکتیں بس وہ اسی میں انٹرسٹیڈ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی آنکھ نظر سے نکل گئیں اور فرشتہ پھر ان کو نظر نہیں آئے اور لوت کو یہ انہوں نے بتا دیا جی آپ بس اس شہر سے نکل جائے وہ نکلے اور پھر پیچھے اللہ تعالیٰ عذاب ان پہ آگے پتھروں کی شکل میں مار دی آنکھ اس کے لئے میں نے بہت جگہوں پہ بہت صورتوں میں یہ پکچرز آپ کو دکھا دی تھی یہ کیو لوت ہے لوت الاسلام کے نام پہ یہ غار ہے کہ ان کے گھر جو پورے ان کے اوپر پہاڑ بن گیا ان پتھروں کا تو اب یہ غار بن گئی تو آپ اس کو بھی گوگل میپ سرچ کر لیں کیو لوت میں اب اللہ تعالیٰ نے پھر فیرون کی اگزیمپل کر کے اور پھر رسول اللہ کی قوم قریش پہ فوکس کیا پھر فرمایا یہی وارننگ فیرون کے ساتھ تھیوں کے پاس اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے اہل قریش پھر آپ کی یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ کے آرٹیکلز میں آپ کے لئے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کیا ان کا خیال ہے کہ ہم ایسا جتھا ہے کہ جو مقابلہ کر لے گا تو سن لیجئے ان کا یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے نہیں بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے اور قیامت کا دن ان منکروں کے لئے بہت بڑا سخت اور بڑائی تلخ ہوگا ان کے لئے یہ مجرم درحقیقت بڑی بل ان کے آگ میں گسیٹے جائیں گے اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مدہ تو ریزلٹ پھر یہ ہونا ان کا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی واقعہ ہوا تھا کہ سکس ٹونٹی ٹو میں قریش نے اور اپنے قبیلوں کے بندوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کی کہ چلو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کرتے اور ان کا کہ ہر قبیلے کا بندہ آجائے سارے مل کے یہ کریں گے تاکہ کسی پر الزام نہ آئے تو اب انہوں نے یہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ ہی کیا کہ رسول اللہ کو یہ دیکھیں نہیں سکے اور آپ انہی کے سامنے سے گدرتے ہوئے چلے گئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب یہ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ صورت القمر بھی بلکل مکم کرمہ کے آخری ٹائم کی یہ صورت ہے اور اس کے پھر دو سال بعد ہی پھر ان کے لیڈرز سارے ان پہ موت کی سزا آگئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما کہ بھی مزید ایویڈنس بھی بتائے کیا اور کیا ہوگا اہل قریش یہ جلدی نہ مچائے ہم نے ہر چیز ایک پلان کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک حکم ہوگا اور پھر پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا آپ کے ملتے جلتے مجرمین کو اس سے پہلے اسی طرح حلاق کر چکے ہیں پھر کیا ہے کوئی اس ریمائنڈر کو آسل کرنے والا انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب ڈیٹا بیس میں ریکارڈڈ ہے اور ہر جھوٹی ایک چھوٹی بڑی بات ریکارڈ کی جا چکی ہے اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ سے احتیاط کرنے والے وہ باغو اور نہروں کے عیش میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑی صاحب اقتدار رب کے حضور میں تو پھر فائنل ریلٹی یہ ہونا ہے تو پھر اب یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے عمل کو اس طرح سے ریکارڈ کیا آوڈیو میں ویڈیو میں بلکہ یہ آوڈیو ویڈیو سے بھی زیادہ تکنولوجی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمیں پورا ریزلٹ بھی بتا رہا ہوگا پورا ریکارڈ بتا رہا ہوگا مثال کے طور پہ آنکھیں بتا رہی ہوں گے کہ جناب کس شیکن میں آپ یہ کر رہے تھے اور ہاتھ وہ اسی طرح سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے کہ جناب آپ یہ ایسے کر رہے تھے پاؤں ایسے بتا رہے ہوں گے ایک پورا یعنی وہ صرف ویڈیو ٹائپ کی چیز نہیں ایک ٹریکٹیکل کرتی بھی وہ بھی لگتا میں آخرت میں یہ نظر آئے گی کہ آپ یہ کرتے رہے چاہے اچھا یا برا جو بھی ہوا تو رسول اللہ کی ٹائم لائن کے ایک نظر دیکھ لیں کہ پھر یہ ہوا تھا کہ آپ تو پیدا ہوئے اور 609 تک ان کی نبوت سے ایک اعلان نبوت اور پھر دعوت صرف اپنے جاننے والوں تک وہاں تک کوئی اور وہ سبھی محل پھر 612 تو 630 تک تو آپ کی دعوت چلتی رہی لیکن اب شروع میں تو آپ پہ بہت زہمت پڑی اور منکرین نے اب جو اہل ایمان ان پہ تشدد کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہجرت کی دے دی اجازت اور وہ چلے گئے کہ افریقہ کا حبشہ شہر ایک ملک تھا جو آج کل کائریٹ ایریا سوڈان کا حصہ تو وہاں پہ وہ چلے گئے سیٹل ہو گئے لیکن پھر بھی تکلیفات رہی اور رسول اللہ صلی اللہ کو 619 میں بڑی زہمت ہوئی کہ جب عام الحزن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ایمان لانے والی بیگم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور پھر آپ کے چچا ابو طالب جو ہر طرف سے ان کی حمایت کا رہتے تو ان کا انتقال ہوا اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کا حکم دیا گیا کہ وہاں اللہ کا پیغام پہنچائے تو وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے ایک بتمیزی کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے دیا ان کو تاکہ ان کا آیا اور پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک وہ صبر کا انتہان دی تھا اور انہوں نے وہ کامیابی سے صبر کو گزارا اور وہ ہوا معاملہ تو پھر آپ پہ حکم یہی تھا کہ آپ دیگر قوائل پہ اللہ کا پیغام پہنچائیں تین سال تک یہی کرتے رہے اور پھر مدینہ منورہ جو یسرب تھا تو وہاں کے مجورٹی ایمان لے آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو اللہ کہ جب حکم ہوا تو پھر مدینہ منورہ آئے تو یہ ہجری کلندر شروع ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں اب مکہ والوں نے اپنے قبیلوں کو لے کے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے مہاجرین کو بھی سیٹل کیا اور قبیلوں تک دعوت پہنچاتے رہے لیکن اب مکہ والوں نے پہلا حملہ کیا جنگ بدر کہتے اور خود انہوں نے یہ کہتا کہ یہی سے پروف ہوگا کہ ہم سچ ہیں ہماری فتح سے یہ پتا لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ کیا اور منافقین نے پروپیگنڈا اور دشت کر دی انہوں نے بھی کی اب یہ سلسلہ یہ اور پھر ایک اور جنگ جنگ خندق میں وہ آئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے جو بھی منکر لیڈرز تھے مرتے ہی چلے گئے انہی جنگوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ چلیں جی اب معاملہ ختم پھر پہلے تو صلح دی بیا ہوئی اور اس میں مکہ اور مدینہ میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ جو قبیلہ جس دین پہ آئی محل لے تو سارے بہت سارے قبائل کے لوگ ایمان لے آئے اور پھر خود منکرین نے یہ کیا کہ اس معایدے کو ختم کیا تو رسول اللہ نے ایکشن کیا اور مکہ فتح ہوا اور پھر اس کے ساتھ پورے عرب کے لوگوں میں اعلان بھی آگیا کہ جناب اب جو مشرق بھی رہیں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا لیکن سب کے سب ایمان لے اور پھر رسول اللہ کی پوری انفرمیشن دنیا کے سپر پاورز میں پہنچ گئی تھی پھر اپنی آخری خط بھی ان کو لکھ دیئے کہ جناب اب یہ اللہ کا فیصلہ آپ پہ آنے والا تو آپ ایمان لے تو آپ کی حکومت رہے گی ادروائز ختم ہوگی تو وہ نہیں مانے تو پھر صحابہ اکرام نے ایکشن لیا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تو اس کو سوچ لیں کہ اللہ نے اسی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تو صحابہ اکرام نے تو پھر یہ کیا کہ 92 ہجری تک سین پنجاب سپین تک حکومت آئی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی تب دیکھیں 9 100 to 11 100 ہجری کہلے اس کلندر میں 15 22 17 21 کے پیرئیڈ میں مسلمانوں نے ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش پھر آپ کا فلپین چائنہ پھر افریقہ کے مختلف ملکوں میں دعوت اس سے ٹیلے بھی کر رہے تھے اس کے بعد زیادہ ہوا اور یہ سارے علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ قرآن پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 8 22 سے لے کے آج تک یورپ امریکہ آسٹریلیا جپان کوریا اور ساؤتھ افریقہ میں قرآن کا میسج پہنچاتے رہے مسلمان بھی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ٹکنالوجی بھی دے دی انٹرنیٹ کی وہاں کے ذریعے کر رہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسا آ رہا ہے تو رسول اللہ پہ حکومت کتنی تھی یسرب میں اتنی سی لیکن جب رسول اللہ کے حضور جا رہے تھے تب حکومت پورے عرب میں آ گئی تھی اس کے بعد پھر آپ کے خطوط جن حکمرانوں تک پہنچے تھے تو یہ ان کی پوری لائن ہے کہ یہاں یہاں ان تک آیا تھا اور پھر یہاں سے لے کے صحابہ کرام میں یہ پوری فتوات یہ ریک کلر میں دیکھئے تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ افریقہ سے لے کے لیبیا تک تھی اور پھر معویہ رضی اللہ تک زمانے میں تو پھر آپ کا یہ حکومت جو افغانستان سے لے کے مراکو تک آئی اور پھر اگلی نسل میں پھر سپین سے لے کے سند اور پنجاب تک یہ دعوت پہنچ اور پھر کس طرح سے اللہ کا یہی پیغام ساری قوموں میں ایسے قرآن کا پہنچتا گیا کوئی ایمان لے کوئی نہ لے تو وہ اللہ نے ہر آدمی کو ازادی دی ہوئی ہے انسانوں نے تو یہی کیا مسلمانوں نے کہ کتنے عروج پہ آئے لیکن تقلید کا اصول کیا کہ بسی جو پہلے بزرگوں نے سوچ لیا وہی کافی ہے اسی پہ رہے تو پھر ہم زوال پہ آئیں لیکن اب اس وقت ہم ریکاوری کے ٹائم پہ دوبارہ آگئے تو جناب اب ہم قرآن پہ فوکس کریں اور اللہ تعالیٰ کے دعوت کو پہنچائیں اور پھر ہم جزا اللہ خیر وحسن جزا